لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیطان دکھتا کیسا ہے جنات دکھتے کیسے ہیں اب اس زمن میں علماء نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ شیطان کی شکل جو ہے وہ نہائیت خراب اور بھونڈی ہے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی بدصورتی ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے جہنم کی تہمے اگنے والے درخت کو شیطان کے سر سے تجبیح دی ہے تو چنانچہ اگر آپ سورہ صافات کا متعلنہ فرمائیں تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جہنم کے بارے میں کہ اِنَّهَا شَجَرَةٌ وَا ایک درخت ہے تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے تَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَؤُوسُ الشَّيَاطِينَ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر تو اس زمن میں علماء نے اس سے یہی مسئلہ استمباد کیا ہے کہ شیطانوں کے سروں کو جو جہنم کے درختوں سے تشبیح دی گئی ہے کہ جہنم میں تو حسن و جمال ہے یا نہیں وہ تو بھونڈی ہے بری ہے عذاب کی جگہ ہے اچھا اسی طرح جدید انسائیکلوپیڈیا پیج نمبر 357 پر ہمیں یہ تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ قرون وستہ میں عیسائی شیطان کی تصویر بناتے تھے اور اس کو کچھ اس طرح بناتے تھے کہ ایک کالے کلوٹ آدمی کی شکل پر بناتے تھے جس کے گھنی داڑی ہوتی بھویں اوپر کو اٹھی ہوتی مو سے آگ کے شولے نکلتے اور اس کے سینگ کھر اور دم بھی ہوتی موسیقی